کسی بھی ویب سائٹ کے لیے سر انیشل پلیننگ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم ایک ایسیٹس کا فولڈر بناتی ہیں اور ساتھ میں ہم ایک انڈیکس ڈاٹ ایج ڈی ایمل کی فائل بناتے ہیں اب جو پلیننگ ہے میں نے کل آپ کو سیمنٹکس ٹیگ بتائے تھے تو آج وہ کل ریکارڈنگ نہیں ہوئی تو آج وہ سیمنٹکس ٹیگ ریکارڈ میں آجائیں گے سب سے پہلا کام مجھے یہ کرنا ہے کہ مجھے یہاں پہ ایک فائل لنک کرنی ہے اور اس کو نام دینا ہے ایسیٹس اور اس کے بعد ایسیٹ کے اندر سی ایسیس کا فولڈر بناؤں گا اور سی ایسیس کے اندر سٹائل ڈاٹ سی ایسیس کی فائل لنک کر دوں گا اب یہ بنے نہیں ہوئے لہذا یہ ایرر دے گا لہذا ہم اسے سی ایسیس کر لیتے ہیں اور سی ایسیس کے اندر ایک فائل بنا لیتے ہیں which is سٹائل ڈاٹ سی ایسیس یہ فائل لنک بھی ہو گئی آلرڈی اب پلیننگ میں نا نارملی جب ہم ویب سائٹ بناتے ہیں تو ہمارے پوری ویب سائٹ کا جو پیرنٹ ریپر ہوتا ہے نا وہ بوڈی کا ٹائگ ہوتا ہے تو نارملی ہم بوڈی کے ٹائگ پر ریلائی نہیں کرتے ہیں ہم بوڈی کے ٹائگ کے اندر ایک اپنا گرینڈ ریپر بنا لیتے ہیں یعنی ہماری پوری ویب سائٹ اس ریپر کے اندر آئے گی تو اس کو میں نام دیتا ہوں جی سائٹ ریپر اچھا یہ جو پلیننگ میں کر رہا ہوں ضرور نہیں ہے کہ آپ ایسے ہی کریں لیکن اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا جو کانٹنٹ آرگنائز ہوگا نا وہ بہت اچھے طریقے سے ہوگا ایک اور چیز آپ یاد رکھے گا کہ آج کے بعد میں نے کمنٹس بتایا تھا نا آپ کو ایچ ٹی مل میں کمنٹس کیا ہوتے ہیں وہ نون ایکزیکیوٹی بل لائنز ہوتی ہیں صرف ریڈی بلیٹی کے لیے ہوتی ہیں تو میں آج کے بعد ہر ڈیو کے ساتھ یہ کام لیا کروں گا یہ بھی آپ کو بتایا تھا شارٹ کٹ کمنٹس کے لیے کیا ہوتا ہے نہیں بتایا نہیں میں اب آپ کو بتاتا ہوں مجھے ایک ڈیو بنانی ہے جس کو میں نے کہا اپنی ساری ویب سائٹ کو اس میں ریپ کرنا ہے تو میں اس کو نام دیتا ہوں سائٹ ریپر اور یہ پائپ سائن پائپ سائن کے ساتھ سی سی فور کمنٹ یہ لیکھ کر آپ ٹیب دبا دیں گے تو یہ جو نارملی کمنٹس ہوتے ہیں یہ آپ کو جب بہت زیادہ ڈیوز ہو جاتی ہیں تو آپ کو خود سمجھنے لگتی کہ میری اپننگ ڈیو یہ والی ڈیو اپن کہاں ہو رہی ہے یہ والی ڈیو کلوز کہاں ہو رہی ہے تو کمنٹس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو کلاس نیم دیتے ہیں آپ وہی کلاس نیم کلوزنگ میں کمنٹس کے صورت میں آ جاتے ہیں تو آپ کو پتا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ دیو یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہاں پہ انڈ ہو رہی ہے ابھی دیکھیں کہ جب آپ کی بہت زیادہ ڈیوز ہو جائیں گی تو آپ خود ہی چکرا جائیں گے تو یہ کمنٹس آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کریں گے تو اب میرا جو پوری ویب سائٹ بنے گی that everything that I am supposed to make should go inside the site wrapper یہ میرا ایک گلوبل پیرنٹ بن گیا یہ نہ بھی بناتے تو کوئی اوش نہیں لیکن this is how actually we plan making a website کسی بھی ویب سائٹ میں ہیڈر کا تو ہم نے کہا تھا ہیڈر کا سیمنٹک ٹیب ہمارے پاس آویلیبل ہے ہیڈر کے ایک ٹیگ کو ہم کلاس بھی ہیڈر کی دے دیتے ہیں اور ساتھ میں ہم سی کمنٹ کے لیے ڈال دیتے ہیں تو اب آپ یہ دیکھیں میں سیم لائن میں رکھتا ہوں آپ نیکس لائن میں بھی رکھ سکتے ہیں that's up to you ایک میرے کارک کے ہماری کسی بھی ویب سائٹ کے ریپر کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں ہیڈر مین اور فٹر تو دوسرا ہے ہمارے پاس مین میں نے کہا جی مین کا ٹیگ ہوگا اس کو مین ہی کی کلاس دے دیں ساتھ میں کمنٹس بھی دیں علیکم السلام اس کے بعد میں نے کہا جی تیسرا جو پورشن ہے ہمارا وہ ہوگا ہمارا بالفرض فٹر کا تو میں نے کہا جی فٹر کا ہمارے پاس سیمنٹک ٹیگ ہوتا ہے فٹر کی ہی ساتھ کلاس دے دیں اور ساتھ میں کمنٹ دے دیں تو یہ پہلے فل فلج لی اوٹ کے بعد آپ کو ہر لی اوٹ میں یہی پریکٹس کرنی ہے ایک ایکسپشن میں نے کہا جی انلیس کہ کوئی ایکسپشن نہ آ جائے یعنی کوئی ویب سائٹ میں بہت ہی سپیشل ٹریٹمنٹ ہو رہا ہو لائٹ آف کر دیں اگر ریفلیکشن ہو رہی ہے میرے حال میں سر اگر وہی دور کے پیچھے پلیس تو اب اکی ہے یا میں اس کو بڑا بھی کر دے دوں سوری لیکن ابھی جو شروع کیے اب یہ جو تین پورشنز ہیں ہیڈر مین اور فٹر یہ بسیکلی یہ بسیکلی ان چیزوں کو ریپرسنٹ کر رہے ہیں میں ویسے یہاں یہ میں اس چیز کو ہیڈر کہہ رہا ہوں یعنی ہیڈر میں میں دونوں چیزیں رکھ رہا ہوں یہ جو ایریا ہوتا ہے نا جب آپ کمرشلی ویب سائٹ بیلڈ کرتے ہیں نا تو اس کا سب سے امپورٹنٹ جو پورشن ہوتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے ہیرو سیکشن ہیرو سیکشن اس کو بولتے ہیں جہاں ایک بڑا سا سلائیڈر ہو یا سلائیڈر ہو یا ایک بڑا سا ایریا ڈیڈیکیٹڈ ہو کسی پرٹیکلر ویب سائٹ کے پارٹ کو فیچر کرنے کے لیے مثال کے طور پر آپ کی کمپنی نے کوئی نیا پرادک لانچ کی ہے ہمارا ٹریننگ انسٹیجوٹ ہے تو مثال کے طور پر ہم ایک کورس کا نیا بیچ شروع کرنے جا رہے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی ہمارا کوئی بندہ ویب سائٹ کھولے تو ہمارے اس مین پورے ایریا میں اس پرٹیکلر جس کو ہم ہائلائٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایڈوٹائز کرنا چاہ رہے ہیں وہ فیچر یہاں پہ ہم پبلش کریں یا ڈسپلے کریں نہیں وہ انہوںسمنٹ ایک الیک چیز ہے اس کو ہم الرٹ بول سکتے ہیں انہوںسمنٹ کہہ سکتے ہیں سی ٹی اے کہہ سکتے ہیں کالتو اکشن مارکٹنگ کی تیمینالوجیز میں یہ جو ہیرو سکشن ہے that is something different یعنی یہ بھی primarily اس کام کے لئے دیکھو جو آپ کا سب سے فیچر پرڈکٹ ہے یہ سب سے جیسے مثال کے طور پر it keeps on changing مثال کے طور پر آپ دراز پہ دیکھیں اب دراز پہ ان دنوں بارہ بارہ سیل چل رہی ہے پچھلے دنوں گیارہ گیارہ سیل چل رہی تھی تو انہوں نے موسٹلی گیارہ گیارہ بارہ بارہ سیل میں جو فیچر چیزیں ہوں گی یا جن لوگوں نے زیادہ پیسے دی ہوں گے یا جو زیادہ فیمس سٹورز ہوں گے وہ یہاں پہ ان کے پبلش ہو رہے ہوں گے that's kind of اچھے اس کو نام آپ ہیرو سیکشن ایک کنونشن ہے آپ کچھ بھی نام دے سکتے ہیں آپ نے جو بولا کہ ہیرو سیکشن فکس نہیں ہوتا it's not mandatory فکس بھی ہو سکتا ہے وہ سلائیڈر بھی ہو سکتا ہے اگر وہ سلائیڈر ہو تو آپ اسے کیروزل نام دے سکتے ہیں بیسے ہم بوٹسٹرپ پڑھیں گے تو بوٹسٹرپ نے اس کو کیروزل بولا ہے اگر یہ سلائیڈر ہو تو آپ اسے کیروزل بول سکتے ہیں otherwise آپ اس کو کیا بول سکتے ہیں ہیرو سیکشن بول سکتے ہیں ابھی تو ہم نے سلائیڈر پڑھنا نہیں ہے جواس کے پر ہم نے نہیں پڑھا ہوا تو جیسے یہ دیکھیں یہ سارے ان کے currently جو یا تو فیچرڈ پڑھیکٹس ہیں یا بہت زیادہ جو مطلب ان کے ٹاپ سٹورز ہیں یا کوئی آفرز چل رہی ہیں تو وہ ساری یہاں ڈسپلے کر رہے ہو and it definitely keeps on changing تو یہ والا جو ایریہ ہے میں جس نیمیگ کی کنونشن بتا رہا ہوں تو ہم یہ اس کو فیلال ہیرو سیکشن ہی بول دیتے ہیں بکاز ہم نے سٹیٹک بینانا ہے اس کو پوزیشن کی پریکٹس کرنی تو یہ سارا ایریہ میں اس کو بولوں گا یہ میرا ہیڈر ہے اچھے یہ بھی آپ کی کنونشن ہے یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ نے کس کو ہیڈر بولنا ہے کس کو فوٹر بولنا ہے بھئی آپ ڈیویلپر ہیں it's your choice اس کے بعد میں نیچے ہوں گا تو یہاں سے لے کے یعنی just right after the ہیڈر سے لے کے all the way till فوٹر میں اس پورے کو مین ایریہ بولوں گا اور مین ایریہ کے بعد میں یہاں سے یہاں تک اس کو بولوں گا فوٹر بولوں گا اور اس مین ایریہ کے اندر پھر میرے پاس سیکشنز ہے یعنی یہ پورا کا پورا ایک سیکشن ہے اسی طرح یہ پورا کا پورا ایک دوسرا سیکشن ہے اسی طرح یہ پورا کا پورا ایک تیسرا سیکشن ہے تو مین میں بہت طرح سیکشنز ہو سکتے ہیں this is how actually I plan تو میں چلتا ہوں جی ہیڈر کے اندر ہیڈر کے اندر مجھے پتا ہے سب سے پرائمیری چیز میرے پاس کیا ہے نیو ہے تو مجھے یہ بھی پتا ہے کہ نیو نام کا ایک ٹیگ ہوتا ہے اس کو میں کلاس دے دیتا ہوں جی پرائمیری نیو بار اچھا یہ میں نے پرائمیری کیوں بولا ہو سکتا ہے میرے پاس نیوگیشنز ایک سے زیادہ ہوں یعنی یہ نیو بار سائیڈ پہ بھی باز پیج سائیڈ پہ بھی ہوتی ہے نیو بار فوٹر میں بھی بھی ہو سکتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ میرے پاس سائیڈ کی نیوگیشنز ملٹپل ہوں تو اس کیس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں پرائمیری کہہ سکتا ہوں سیکنڈری کہہ سکتا ہوں اگر کوئی تیسری ہو تو اس طرح کا نام دے سکتا ہوں تو میں نے کہا جی پرائمیری نیو بار ٹاپ نیو بار بھی ہو سکتا ہے مین نیو بار بھی ہو سکتا ہے ٹھیک تو پرائمیری کا مطلب یہ ہماری مین ہی ہے اس لیے ہماری نیف بار اس کے بعد ہم اس کو بول سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے جیسے کل پڑھا تھا بوٹس ٹائپ کی نیف کو کاپی کرتے وقتے ایک دو تین چار پانچ چھے آئیٹمز لیفت سائٹ پہ ہیں ایک دو تین چار اور چار ہی ہیں بلکہ یہ سائنین اس کے ساتھ ہے چار اور چھے کی دو یو ایلز بنا لیں ہم نے کہا جی یو ایل کے امیجر چائلڈ ایل آئی یہ چھے ہیں لیفت سائٹ پہ ہیں اور ہر ایل آئی کے اندر میرے پاس ایک انکر ہے اور ہر انکر کے اندر میں کچھ پیس آف ٹیکس لکھ دیتا ہوں فیلال لورم ون ہی لکھ دیتا ہوں اور آبیسلی یہاں پہ یہ اور اس کو میں چاہے تو کلاس دے دوں چاہے تو پیرنٹ سے بھی ٹارگٹ کر سکتا ہوں برحال چلے ہم اس کو فیلال ایسی رکھتے ہیں میں نے دو یو ایلز بنا لی پہلی یو ایل میں چھے تھے آئیٹمز دوسری یو ایل میں چھار آئیٹمز آپ کو پتا ہوں بھی چاہے موجودی اور اس کا جاتا ہوں بھی جانتے ہو جانتے ہوئی یعنی یہ پتہ ہے آپ کا کچھ ایلیک ہم نے پڑا ہوا اس نے پڑا ہوا ہاں پڑا ہے ہم نے پڑا ہوا ہم نے نہیں پڑا ہوا اچھا نارملی آپ کو پتا ہے کہ کچھ چیزیں براوزر میں خود پری سیٹ لیتی ہیں یعنی براوزر خود بخود پری سیٹ دے دیتے ہیں ڈیفالٹ سٹائلنگ کچھ کو مارجن سے دیتے ہیں کچھ کو پیڈنگ دے دیتے ہیں مارجن اور پیڈنگ ہی زیادہ پری سیٹ ہوتے ہیں یا اینکر کے کیس میں انڈر لائن ہو جاتا ہے کلر بلو ہو جاتا ہے تو کافی سارے سٹائل جو براوزر خود اپلائی کرتا ہے انہیں ہم براوزر پری سیٹ کہتے ہیں یہ تو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا تو یہ دیکھیں اس پہ بہت سارے پری سیٹ لگے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا لگ رہا اس پہ کیا پری سیٹ لگے ہیں تو آپ رائٹ کلک کر کے انسپیکٹ کریں اور یہ باکس موڈل ہم نے بڑی ڈیٹیل سے دیکھا تھا تو اگر آپ کسی بھی پرٹیکولر ٹیک کو سیلک کریں جیسے میں نے یو ایل کو سیلک کیا تو اب دیکھ رہے ہیں یو ایل کو دو سائیڈوں سے یعنی ٹاپ اور باٹم سے کیا ملا گا سولہ سولہ پکسل کا مارجن بورڈر کچھ بھی نہیں ہے لیفٹ سائیڈ سے کیا ملا گا ہیڈنگ تو یہ کہاں سے ملا ہوئے بسیلک یہ پری سیٹ ہیں براوزر نے خود دیئے ہیں ہم نے تو ابھی تک سٹائلنگ ہو چھے ڈائنگ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں یہ پری سیٹ بہت ساری جگہوں پر آپ کو تنگ کر دیں آپ ایچ ون لکھیں گے ادھر بھی ٹاپ باٹم مارجن آ جائے گا آپ پی لکھیں گے ادھر بھی مارجن آ جائے گا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو سارے پری سیٹ براوزر دیتا ہے اور زیادہ در پری سیٹ کیا دیتا ہے پیڈنگ اور مارجن اس کے علاوہ بھی دیتا ہے جیسے میں نے انکر کی ایکزامپل دی کچھ اور چیزیں لیکن زیادہ در پیڈنگ اور مارجن ہے تو میں سی ایس ایس میں آتا ہوں اور میں کہتا ہوں سٹیرک سٹیرک گلوبل سیلیکٹر ہے اس کا مطلب ہے آل آل کا مطلب ہے ویب پیج بے جتنے ایلیمنٹ ہیں جتنے بھی ٹیگز ہیں سب کو کیا کرو سیلیکٹ کر لو جیسے کلاس ہوتی ہے نا کلاس صرف اس کلاس کو سیلیکٹ کرتی ہے آئی ڈی بھی صرف ایک فٹیکلر ایلیمنٹ جس کی آئی ڈی میچ کرتی ہے اس کو سیلیکٹ کرتی ہے سٹیرک آل کو سیلیکٹ کرتا ہے تو میں آل کو سیلیکٹ کر کے یہاں پہ دو چیزیں دیتا ہوں میں کہتا ہوں جی مارجن زیرو کر دو اور پیڈنگ بھی کیا کر دو زیرو کر دو اب کوئی بھی ایلیمنٹ جو مارجن اور پیڈنگ ڈیفالٹ پری سیٹ لیتا ہے وہ ختم کر دے گا اب یہ درہ ان کی حالت دیکھئے گا یہ پری سیٹ لے رہے ہیں میں ریفریش کروں گا ایوریتنگ از کون ٹھیک ہوگی بار اب میں نے آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو جو بولٹس تینے لیفٹ سائٹ پہ وہ بولٹس دیسپلی کیوں ہو رہے تھے کہ پیڈنگ بلیب جی ابھی بولٹس ہیں لیکن پیڈنگ ختم ہونے کہ بولٹس کدھر چلے گئے ہیں لیفٹ سائٹ سے سکرین آؤٹ ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ختم تو ان کو کرنا ہے تو اگر مجھے یہ چاہیے کہ میں مطلب پوسیبلی پوسیبلیٹی یہ بھی ہے کہ میں یہاں پہ یو ایلز کو ٹارگٹ کر کے گلوویلی آپ سی ایس ایس میں نا کیٹیکریز بنا لیں مثال کے طور پر دیکھئے گا اب میں کیونکہ کوشش کروں گا زیادہ در پروفیشنل اپروچز کی طرف جاؤں ٹھیک یہ انڈسٹینڈیبل ہوگے نا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا میں ساتھ ساتھ I'll keep on introducing some new things کیونکہ بالکل ساری چیزیں وہی use کر کے لی آؤٹ بنانے کا مقصد کوئی نہیں ہے تو میں یہاں پہ یہ بھی کر سکتا ہوں کہ میں کمنٹ دے دوں مثال کے طور پر میں control question مار کروں گا یہ opening and closing کمنٹس ہیں اور میں یہاں پہ لکھوں گا مثال کے طور پر ویسے equal to ڈال کے یہ جو میرے styles ہیں یہ ہیں جی global styles global style کا مطلب جو پورے پیج پہ reuse کر سکتے ہیں یا انہیں general styles کہہ لیں نام کچھ بھی دے سکتے ہیں ٹھیک پھر اس کے بعد ہم جب اگلا portion سٹارٹ کریں گے کسی particular section کا یہاں پہ ہم کہیں گے جی کہ اسی کو copy paste کر لیں اور اس کو کہیں جی کہ اس سے آپ کی understanding آسان ہی ہو جائے میں اسے کہوں گے جی header styles اس سے نیچے جتنے بھی styles ہوں گے سارے کے سارے کیا ہوں گے header styles ہوں گے ان دونوں کے درمیان کیا ہوں گے سارے کے سارے generic styles ہوں گے جو سارے sections شیئر کریں گے پھر آپ تھوڑا سا اور نیچے چلے جائیں it's just a planning نہیں کرتے تو کوئیرج نہیں اس کو ہم کیا کہیں گے main styles یا main area styles پھر آپ تھوڑا سا اور نیچے آئیں تو اس کو آپ کیا کہیں گے footer style اب normally جب ہم websites بنانا start کرتے ہیں ہم پہلے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں website کی planning کرتے ہیں planning میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں website structure جو ہم نے بنا لیا دوسرا website کی theme پہ کام کرتے ہیں theme کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری website میں کتنے colors use ہوئے ہیں اب مثال کے طور پہ اس پوری website پہ دیکھیں ایک تو آپ کو لگ رہا ہے یہ blue color prominent ہے دوسرا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ gray color prominent ہے تیسرا آپ کو لگ رہا ہے کہ دو ہی color ہیں اس پوری website پہ dominant لیکن جتنے بھی colors ہونا ان سب کو آپ پہلے ہی pick کر کے رکھنے تاکہ آپ جب کو background color یا foreground color دینا ہو تو color codes میں نہ الجھے وہ پہلے ہی آپ کے پاس موجود ہو تو planning میں تیسری چیز شامل ہے کہ جتنے بھی icons آپ کو اس website چاہیے نا وہ icons arrange کر لیں پہلے تاکہ آپ کی website development کے دوران آپ کے flow میں کوئی hurdle نہ آئے کوئی resistance نہ آئے تو میں ایک بڑی generic اور بڑی professional approach بتاتا ہوں کہ آپ نے theming کیسے کرنی ہے website سب سے پہلے آپ پوری website جس کو بنا رہے ہیں اس کے colors چک کر لیں مجھے ایک blue چاہیے تو میں اس color پک کر لوں ویسے جب آپ کو design ملتا ہے نا دیزائن میں ساری theme بتاتا ہے اس section have this color کہ یہ کون سا color ہے can you see this یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں dash sc card link active color یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہم نے نہیں پڑھا بھی تک اور یہ دیکھ روٹ کو آپ نے یہ کیا ہو آپ اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں جس نے کیا ہو ہے تقریبا similar مطلب اس کا روٹ کا مطلب ہے جتنی بھی روٹ styling ہے جو آپ نے پورے page پر globally apply کرنی ہے وہ آپ جا کے root سیلیکٹر میں لیکن میں میں column root نہیں کیا نہیں بتایا تو column normally sudo ہوتی ہے sudo کے لیے تو ابھی کے لیے آپ اس کو یہ ہی رکھیں جو میں سٹرک دیئے جب ہم بعد میں ذکر کریں گے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ ڈیش ڈیش یہ کیا ڈیش ڈیش اس پہ آت ہوں اب میرے پاس Microsoft کا جو color ہے یہ کچھ اس قسم کا لگ ہے تو میں نے اپنی theme میں جا کے یہ color بنا دیا اپنے reference کے لیے پیسٹ کر لیا اپنے reference کے لیے جب بھی آپ کسی website کی theme بنا تے تو black and white universal color ہوتے ہیں یہ ہمیشہ universal ہوتے ہیں ہر theme کے ساتھ چلتے black اور white کے علاوہ جو color ہے اس کو آپ theme consider کریں گے تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ black and white میں تو نہیں آتا نا gray جو ہے یہ white کی variation ہے تو ہم ایک اس کو بھی لیتے ہیں gray color اس کی کون variation ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ white ہے fff اور یہ آپ کھلر گیا آپ اگر ایک چھوٹا سا غور کریں تو اس نے کتنی professional approach بنائی بھی ہے کہ پوری website پہ جتنے بھی colors use ہونے اس نے ایک جگہ define کر لیں اور ان ہی colors کو reuse جتنی جتنی جگہ میں جائیں گے تو ہم بھی کیا کریں گے ان تمام کے تمام پوری website پہ use ہونے color کو کیا کر لیں گے ایک ہی جگہ define کر لیں گے تو میں ڈھونڈ رہا ہوں پہلے کہ مجھے gray color variant وہ کہاں پہ ملے گا maybe کہ وہ یہ پڑھا ہو ہے zero zero اور اس نے دیا basically box important important یہ image ہے اس نے یہ image use کیا ہو ہے can you see this کس طرح پکڑوں اس کو can you see this یہ اس نے اس color کا image use کیا ہو ہے تو ہم بھی image بنا کے اس طرح کا لا سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ہماری color scheme میں ہم نہیں اس کو پکڑ سکتے یا color picker کے tools ہوتے ہیں ان سے پکڑ سکتے ہیں تو ہم اس back کے button کا color دیکھ لیتے ہیں اس پہ جائیں آپ اور اس پہ جائیں no اس کے inner پہ جائیں تو this is f f f اور background color اچھا اس نے اس کو background پہ image color لے لیے ہوا تو ہم اس کو تھوڑا سا میچ کر کے یہ جتنے بھی لائنر لگی میں سٹرائک ٹھوئن کا کیا مطلب ہے لیت ہم تقریباً ہم بعد میں چینج بھی کر سکتے ہیں تو میں اس دوسرے کلر کو کاپی کر کے یہاں پیسٹ کر لیتا ہوں تو ہماری ویب سائٹ کی تھیم میں جو دو کلر یوز ہوئے ہیں وہ ہم نے پک کر لیے تیسرا کلر کوئی اور یوز ہوا ہے کہ یہ بیک گرونڈ کو کون سا کلر ہے ملا ہے یہ اچھا یہ فوٹر میں بھی ہے ایک تو فوٹر کا بھی یہ جو بٹن کا ہے وہی فوٹر کا ہے غالباً maybe we can pick it up right ایک زیادہ یہ کلر کون سا ہے F2 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 تو اس کا مطلب ہے یہ جو کلر فوٹر کا ہے یہ ہی ہم یوز کر سکتے ہیں باقی ایریا بٹن کھٹن ہوئی تو ہم اسے سی زیرو کی جگہ F2 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 اور تیسرا کلر ہم یہ دیکھتے ہیں جو بیک گرونڈ میں بلکل پلین جا رہا ہے پوری بوڈی پہ یہ وائٹ یہ ایف ایف ہے اور وائٹ میں نے آپ کو کہایا کہ وہ کیا ہے یہ انیورسل تو ہمارا جو یہ جو فونڈ کا کلر ہے یہ بھی وہی کلر ہے جو اس بٹن کا کلر ہے تو ہم نے دو کلر پک کیا اور ہم نے دیکھا کہ پوری تھیم میں یہی دو کلر یوز ہو رہے ہیں اگر زیادہ یوز ہو رہے ہیں تو سارے پک کریں گے تو میں اس کے بعد کیا کروں گا زیرو 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 یہ تو میں نے کہا یونیورسل ہے اس کے بعد کیا کروں گا FFF اب میں ان کلرز کو ڈائریکٹلی ہر جگہ پہ یوز کر سکتا ہوں لیکن میں کیا کروں گا یہاں پہ آکے روٹ میں ہم ٹیمپریری ڈیٹا سٹور کرتے ہیں اور وہ ڈیٹا ہم پروگرام میں باقی ریمیننگ جگہوں پہ جا کے ری یوز کر سکتے ہیں جب آپ دو ڈیشز دیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ سی ایس ایس میں ویریبل ڈیکلیئر کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ان ویریبلز میں ہم کلرز کو سیو کر لیں گے اور پھر نیچے جا کے جہاں جہاں کلر دینا ہوگا وہاں وہاں کیا دیں گے ویریبل کا نیم دے دیں اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے تو پہلے میں پہلا ویریبل دیتا ہوں یہ جو بلو ہے یہ میرا یوں سمجھنے کے تھیم کا اس کلر کو کوئی نام دے دیں آپ پرائیمری کلر نہیں دے دیں ٹھیک ہے تو ہم کہا دیتے ہیں جی تھیم پرائیمری آپ کو پتا ہے ویریبل کا نام تو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو سی ایس ایس میں ایکول نہیں چلتا سی ایس ایس میں ویریبل نیم کے بعد آپ وہی کولن دیں گے اور کولن کے بعد پرائیمری کلر ہمارا بلو یہ ہی تھا نا تو ہم یہ کہتے ہیں جی تھیم پرائیمری یہ ہو گیا یہ ہمارا ایک ویریبل ڈکلیر ہو گیا تو اب ہم جہاں بھی تھیم پرائیمری لکھیں گے جہاں بھی تھیم ڈیش پرائیمری لکھیں گے تو وہاں میں کون سا کلر مل جائے گا یہ بھلا کلر مل جائے گا اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں جی تھیم گری تو تھیم گری مارا کون سا ہے ہمارے پاس تو نام آپ اپنی مرضی کے ملے گا کسی کو بھی نہیں کیونکہ ہم اسے یوز نہیں کر رہے ہیں سی ایس ایس کی ہم دیکھیں نا بیک گراؤنڈ کلر کولن ویریبل کا نام دیں گے تو تب اپلائے ہوگا ہمیں سی ایس ایس کی پراپٹی تو لکھ ہی نہیں رہے کوئی لیکن ہمیں پورے گلوبل ہی چاہیے نا تو ہم اس لئے گلوبل ہی ڈیکلیئر کر رہے ہیں اس کے بعد ہمیں تیسرا چاہیے تھیم بلیک اور اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم کریں کہ تھیم وائٹ دس اب میں ان کو مٹا دیتا ہوں لیکن میں نے ان کو ویریبل میں سیو کر لیا اب ہم جاتے ہیں اور اپنے ہیڈر پر موو کرتے ہیں تو ابھی تک ہم نے کیا کچھ نہیں ہے سوائی پلیننگ کے یہ جو دونوں یہ تینوں لسٹ ہیں ہمیں پتا ہے کہ پرائیمیری نیپ بار کے اندر جتنی بھی یویلز ہیں ان کے ہمیں بولٹس نہیں چاہیئے پہلی جیس ہم یہاں جاتے ہیں یہ ہیڈر سٹائل ہمارے پاس یویلز ہیں ان کو کیا کریں لسٹ سٹائل ٹائپ نن کر دے ایک بات دوسری بات ان کو ڈسپلے فلیکس کر دے اب جب یہ ڈسپلے فلیکس کرے گا تو یہ اوپر والی یویل نے اپنے تمام ایلائز کو فلیکس کر دیا نیچے والی نے اپنے تمام ایلائز کو فلیکس کر دیا ان کا دونوں کا پیرنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے پرائیمری نیو بار تو پرائیمری نیو بار کو آپ دے دیں ڈسپلے فلیکس کیونکہ دونوں یویلز اس کے اندر پڑی ہیں اور اس کو آپ دے دیں جسٹیفائی کانٹنٹ سپیس بیٹوین تو یہ دونوں کیا ہو جائیں گے رائٹ اپارٹ کو بیچ اتر اب آپ اگر یہ دیکھیں کہ مایکرو سافٹ نے کنٹینر کی لوجک میں نے سمجھا ہی بھی ہے آپ کو کہ ایک بلوک لیول ایلیمنٹ کو سنٹر میں کیسے کرتے ہیں ہوریزنٹلی ذرا قوکلی زبانی بتائیں کیسے کریں یہ دیکھیں کتنی بیسک چیز ہے جو نہیں نہیں وہ تو پوزیشن کے لیے تھا ایک بلوک لیول ایلیمنٹ کو سنٹر میں کیسے کرتے ہیں کیوں ضرورت کیوں پڑی یہ دیکھیں آپ یہاں پہ دیکھیں پورے ویب پیج کی جو ویٹھ ہے وہ یہ لیکن جو کنٹینٹ ہے وہ بیچ میں صرف کتنی جگہ پہ ہے سمجھا ہی بات اور صرف یہی پہ یہ کام نہیں ہے نیچے دیکھ رہے ہیں یہاں سے لے کے all the way یہ اور یہ نیچے تک بلکل فوٹر تک ساری چیزیں well aligned ہیں if you can allow me یہ دیکھ رہے ہیں یہ چیز اوپر والے کے ساتھ aligned ہے یہی چیز alignment ادھر آ رہی ہے یہی alignment ادھر آ رہی ہے یہی alignment ادھر تک جا رہی ہے یہ فوٹر میں کانٹینٹ اتنا نہیں ہے اگر ہوتا تو یہ یہاں سے باہر نہ جاتا اور یہ alignment یہ دیکھیں یہاں تک آ رہی ہے یہ کام تھا basically اگر آپ کو یاد ہو تو اب یہ دیکھیں میں اس چیز کو کر رہا ہوں یہ دونوں extreme edge پہ جا چکے ہیں مجھے انہیں کدھر لانے سینٹر میں لانے اس سینٹر میں لانے سے پہلے پہلے میں نیف بار کو complete کرلوں پھر میں سینٹر میں لاؤں گا تو نیف بار کو complete کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے پہلے اس کے تھوڑے بہت margins اور padding set کر لیتے ہیں تو میں یہاں پہ جاؤں گا ul کے اندر میں بناؤں گا li اور li کے اندر مجھے چاہیے anchor اور anchor کو میں دوں گا padding اور top bottom میں دے دیتا ہوں 8 pixels اور left right 16 pixels اور اس کو میں دے دیتا ہوں display block کیونکہ display block anchor کو اس لئے دی رہا ہوں کہ وہ ٹاپ بٹم پیڈنگ نہیں اٹھائے گا ڈسپلی ان لائن بلوگ اور اس کے بعد میں اس کی ٹیکسٹ ڈیکوریشن ادھر ہی نن کر دیتا ہوں مجھے انڈر لائن نہیں چاہیے اس کے بعد مجھے کلر ٹیکسٹ کا کلر مجھے کیا چاہیے بلیک چاہیے لیکن میں یہاں ڈریکٹ بلیک دے سکتا ہوں لیکن میں وریبل اوپر لکھے میں بلیک کو ادھر سیف کیا ہوں وریبل کو جہاں بھی لکھا ہے نا کلر اس کو یہاں بھی لکھے وار وار کا مطلب یہ ہے کہ میں کیا یوز کرنا لگوں وریبل کون سا جو اوپر ڈیکلیر کیا ہوئے انٹر کروں گا تو جتنے وریبل میرے ڈیکلیر نے سارے آ جائیں گے اور میں یہاں پر کیا لکھوں گا تھیم بلیک اور اب میں یہاں پر جاؤں گا انٹر کروں گا تھیم بلیک ہو گیا ٹھیک ہوگی سر اب مجھے کیا کرنا ہے دیکھیں کہ اگر یہ دیکھیں آپ کو یہ اوپر سے اور نیچے سے سپیسنگ زیادہ دیکھ رہی ہے تو میں کیا کروں گا اس کے پیرن میں جاؤں گا اس کا پیرن ہے میرے پاس نیو بار اور اس کو میں دوں گا پیڈنگ فرم آل سائٹس سکسٹین پکسلز اور اگر میں جاؤں گا میں نے یہاں پیار اب میں اس کے نیچے اس کو نا ایک بیک گراؤنڈ کلر دیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے جسٹ آپ کو دیکھاؤں گی یہ کیا چل رہا ہے اور کہاں چل رہا ہے تو میں دیتا ہوں جی بیک گراؤنڈ کلر ریڈ ٹھیک اب آپ کو کلیر ہو رہا ہے کہ تقریباً اس طرح کی وہ لوگ آ رہی ہے اب میں یہ دیکھیں میں نے یہ جو اتنا گیپ آ رہا ہے لیفٹ سائٹ سے اور رائٹ سائٹ سے یہ کیوں آ رہا ہے پتا ہے میں نے ہر ایک آئٹم کو پیڈنگ دی بھی ہے تو یہ جو پہلا آئٹم ہے اس کی لیفٹ پیڈنگ اتنی بن رہی ہے اور جو آخری آئٹم ہے اس کی رائٹ پیڈنگ اتنی بن رہی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ چلیں اس کو چھوڑ دیں پھر وہ سوڈو سیلیکٹر بھی اتنی آ جائے گی میں چاہتا یہ تھا کہ پہلے آئٹم کی لیفٹ پیڈنگ اور آخری آئٹم کی رائٹ پیڈنگ باقی کسی کو نہیں چھوڑے صرف پہلے آئٹم کی لیفٹ آخری آئٹم کی رائٹ ان کی پیڈنگ ختم ہو جائیں باقیوں کی رہیں لیکن ابھی that's not required for the time being اب میں کیا کرنے لگا ہوں اس منیو کو اس طرح سے سنٹرلائز کرنے لگا ہوں یعنی لیفٹ سائٹ بھی بھی سپیس ہو اور رائٹ سائٹ بھی بھی سپیس ہو تو میں کیا کروں گا میں کہتا ہوں جی کہ میرے یہ جو انٹائر پرائیمری نیو بار ہے نا یہ جو انٹائر پرائیمری نیو بار ہے اس کو میں ایک اور ریپر میں ریپ کر دوں جس کو میں نام دے دوں کنٹینر کنٹینر is just a div اور یہ div کیا کرے گی میرے پورے منیو کو ریپ کر دے گی مجھے ریپنگ کی ضرورت کیوں پڑی تاکہ میں اس کی width کو restrict کر لوں centralize کر لوں اب اگر میں صرف اس کنٹینر کو background color دوں کنٹینر کو میں لیکھ رہا ہوں general styles میں کیونکہ اسی کنٹینر کو میں بار بار use کروں گا میں اگر صرف اس کو background color دے دوں اور background color white دے دوں صرف اور اگر میں یہاں آؤں تو اچھا ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کنٹینر باہر ہے primary nav bar اندر ہے primary nav bar کو کیا ملاب ہے red تو پیچھے جو اس کے ہے white تو white پیچھے ہے red اوپر ہے تو نظر کہاں آئے گا سمجھ آگئی بات یا نہیں آئی نہیں آئی دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس کو یہی سے ختم کر دیتا ہوں اور اس کو red کر دیتا ہوں اب سمجھ آئیے آپ کو ایک ہے کنٹینر ایک اس کا چائلڈ ہے primary nav bar کنٹینر کی ویٹ کتنی ہوگی full width ڈیو ہے نا primary nav bar کی ویٹ کتنی ہوگی ڈیو ہے نا nav تو سمنٹک کی وجہ سے ہے نا actual تو ڈیو ہے اس کی ویٹ کتنی ہوگی 100% میں نے پہلے دیا تھا primary nav bar کو red اور کنٹینر کو white کنٹینر کو جب white دیا تو یہ پیچھے ہے نا اور primary nav bar اندر ہے اندر والے کو red دیا تو جو back پہ تھا وہ white تھا جو اوپر ہے وہ کیا تھا red تھا تو white نظر نہیں آرہا تھا white دکھانا چاہ رہا تھا ٹھیک تو میں نے کیا کیا میں نے میں نے کہا جی white تو default بھی white ہی ہے تو اس لیے اندر والے کو red دینے کے بجائے red والا کس کدھر کر دو باہر کر دو سمجھائی اچھا اب مجھے کرنا کیا ہے یہ اس کو کیوں red دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اسی کو restrict کرنا چاہ رہا ہوں میں اس کو دیتا ہوں ویٹھ is going to be 1200 پکسل اب دیکھئے گا جدا جادو یہاں ہوگا کنٹینر کے اندر میں نے nev رکھا by default nev available width full occupy کرنا تھا پوری سکرین پہ تھا میں نے اس کی ویٹھ کو restrict کر دیا 1200 پہ کیوں restrict کیا کیوں کہ مجھے left و right دون جگوں پہ spaces چھئیز اب میں نے کنٹینروں کو کیا کرنا ہے سنٹر میں کرنا ہے تاکہ left و right پہ equally space کیا ہو جائے share ہو جائیں کیا کروں گا margin top bottom zero left right auto تو میں یہاں پہ کیا کروں گا یہی پوچھ رہا تھا کہ margin top bottom zero left right یہی پوچھ رہا تھا کہ ہم سنٹر کریں گے کسی ڈیو کو تو کیسے کریں گے تو دیکھیں اب آپ کو concept پتا تھا لیکن وہ آپ کی زبان پہ تاب آیا جب scenario create ہوا یہ چیز چاہتا ہوں جب آپ نے practice کی ہوتی نا تو یہ scenario create کرنے سے پہلے ہی آپ کو پتا ہوتا جی یہ container بنائیں گے اور اس کو سنٹر میں کر لیں گے that's it تو اب آپ دیکھیں کہ میرے جو دونوں left right پہ menu ہیں وہ بالکل اس طرح آ رہے ہیں اب ان کے container size بڑا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں 1200 کے بجائے 1400 کر لیں گے اچھے یہ کورٹا نہیں ہے کہ 1200 کپ کریں گے 1400 کریں گے اس کے ایک standard ہے لیکن ابھی میں ظاہر ہے اس کو just I'm completing it with respect to this screen کیونکہ جب responsive website ہوتی ہے اس کو fix دے دیں 12 سے 14 سے 13 سے جو آپ کی screen پہ fit لگتا ہے یہ clear ہوگا ہے یہ ہمارا بن گیا container اب آپ کے سن میں یہ سوال آ رہا ہوگا ہے یہ container کو میں نے جنرل سٹائلز کے بلوگ کے اندر کیوں رکھا ہے کیونکہ یہی container throughout پوری website کے top to bottom جس چیز کو center میں لانا ہوگا آپ simply اس کو container کے اندر wrap کر دیں وہ خود بخود center آ جائے گا تو you have written a container class once and you are going to reuse it again and again یہ clear ہوگا ہے سر اب میں آگے چلتا ہوں تھوڑا سا اور تھوڑا سا ہم paste بھی پکڑتے ہیں ہم slow بہت container میں color کی ضرورت نہیں ہے color just آپ کو دیکھانے کے لیے دیا تھا اور وہ آپ دیکھ چکے ہیں ٹھیک اور ایک دفعہ sorry میں color کو reverse کرتا ہوں اور اس width کو میں دیتا ہوں جی max width یہ ایک نئی property بھی آپ کو پتا لگ جائے گا ابھی میں نے دی max width پہلے دیدھی width دونوں کا اثر آپ کو کوئی فرق نہیں لگا ٹھیک اس particular case میں max width اور width same ہے لیکن max width کا مطلب کیا ہے کہ اگر یہ design کسی بڑی website پہ کھلے sorry کسی بڑی screen پہ کھلے تو اس کی جو width کی maximum حد ہے نا وہ 1400 pixel ہے اس سے اوپر width نہ جائے چاہے جتنی مرضی بڑی screen چلی جائے اسی کے برعکس ایک اور property آتی ہے min width min width کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہی screen چھوٹی ہو تو container کی width اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتی جائے چھوٹی ہوتی جائے لیکن آپ اگر min width define کرتے 300 pixel تو 300 pixel پہ آکے width رک جائے اس کے بعد screen size بشک 300 سے کم آ جائے width 300 ہی رہے تو جس طرح width ہوتی ہے تو width کی دو extensions ہیں min width اور max width تو max width کا مطلب ہے کہ آپ کی یہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے screen کی resizing کے ساتھ ہے تو میں نے ابھی max width دے دی آپ کو سمجھا دیا ابھی اس کا عملی practical demonstration آپ نے نہیں دیکھا لیکن میں نے just theoretically بتا دیا جب screen resizing پہ جائیں گے تو وہاں آپ کو میں بتاؤں گا کہ min width اور max width کیا بلا ہے یا ایک اور کام کر لیتے ہیں ابھی if I could demonstrate it میں نے اس کے ساتھ ایک اور دے دی جی min width تو میں نے min width دے دی جی تقریبا 400 pixels max width 1400 pixel min width 400 pixels اب میں یہاں سے جاتا ہوں اور میں اس کو screen کو resize کرتا ہوں میں نے کہا جی یہ اب دیکھ رہے ہیں container ساتھ ساتھ اس کا shrink ہو رہا ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ container ساتھ ساتھ آ رہا ہے لیکن ایک خاص width پہ جا کے یہاں scroll create ہو جائے گا یعنی اس سے نیچے width نہیں آئے گی وہاں width stuck ہو جائے گی دیکھ نہیں اگر میں اس کو دے دوں let's suppose 100 کو اس طرح سے کلیر نہیں ہو پائے گا جب تک ہم پوری proper responsiveness میں نہیں آئیں گے لیکن میں نے صرف maxvid دیا سمجھانے کے لیے کہ اس نام کی ایک property بھی exist کرتی ہے تو normally container کو maxvid دی جاتی ہے ٹھیک اب اگر میں اس کو یا میں ایک اور کام بھی آپ کو demonstrate کرنے کے لیے دکھا سکتا ہوں اس کی میں maxvid کو limit کر دوں کیونکہ content میں اس کے کہتا ہوں maxvid تھا اس کی 800 pixels اب یہ صرف box کو دیکھئے گا content کو فیلال نہیں دیکھئے گا میں کہتا ہوں کہ probably I need to create another scenario but leave it for now بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض وقت آپ کہیں کسی پیج کے element کو inspect کریں اور آپ کو maxvid ملے تو آپ کو پتا ہو maxvid we have heard about it یہاں تک clear ہو گئے یہ container container سارا کچھ اب ہم نے اگلے portion پہ جانا ہے اور اس پہ واپس آئیں گے اس کی refinement کے لیے icons کے لیے fonts styling کے لیے باقی معاملات کے لیے اب ہم نے اگلے portion پہ جانا ہے اور ہم نے یہ hero section بنانا ہے تو آپ نے سب سے پہلے آپ کی جہاں پہ nav ختم ہوتی ہے اس nav کے بعد یہاں پہ جا کے میں کہوں جی کہ main hero rapper میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب بھی آپ کو screen wide image چاہیے ہو اس کی dimension width wise 1920 ہونے چاہیے کی full hd کی height اس کی یہ کل ہی بتایا تھا height اس کی آپ custom رکھ سکتے ہیں اپنی مطابق تو میں جاتا ہوں یہاں پہ index پہ اور یہاں پہ if i see something like technology کر لیتے ہیں جب آپ image choose کریں تو آپ کوشش کریں کہ آپ image close to the one جو آپ design بنا رہے ہیں اس کی بالکل closest ہو اب میں closest میں کیا چیز دیکھوں گا کہ ایسا image دیکھوں گا جس کے left side پہ خالی area ہو جہاں میری text کی visibility ہو جیسے microsoft ہوں نے رکھا ہے left side سے image خالی رکھے ہیں سارے تاکہ ان کی text کی visibility clear ہو right side پہ اس image کا کوئی جو بھی ان کا effect دینا چاہتے ہیں وہ دے رہے ہیں تو میں اس طرح کی کچھ چیز دیکھوں گا i cannot use this one کیونکہ اس پہ text کی visibility نہیں ہوگی left side پہ i should i can use this one because left side پہ اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا سا وہ dim ہے اس پہ left side پہ text کی visibility آ سکتی ہے white color میں لیکن مجھے ایسا رکھنا ہے کہ text سارا کا سارا کیا ہو black ہو کیونکہ white کروں گا تو پھر تو visible ہوگا لیکن تو میں اس پہ اس پہ black کی visibility ٹھیک ہو سکتی ہے ٹھیک ایک ہم اس کو choose کر لیتے ہیں دوسرا maybe یہ ذرا dark ہے اس پہ maybe black کی visibility clear نہ ہو images کی choice بہت important ہے تو یہ والا ہو سکتا ہے اس پہ black کی visibility clear ہو سکتی ہے یہ لیکن اس میں text لکھا ہوئے نا ہم نے text کو position سے place کرنا ہے ہم نے سادھا image بغیر text کے use کرنا ہے اس پہ بھی black کی visibility اس پہ clear ہو سکتی ہے لیکن یہ ہمارے technology سے relevant نہیں ہے یہ تو electricity سے تو دو یا تین image بسکل ہمیں فیلال ایک ہی چاہیے کیونکہ ہم نے slider تو نہیں بنانا اگر slider بنانا ہو تو پھر ہمیں تین چار images چاہیے so we can go with this one سا سلائیڈر جاوا سکتی ہے جیس جاوا سکتی ہے یہ ہم نے use کریں لیکن اس میں وہ PNG والی look آ رہی ہے boxes والی so we can go with the next one کون سے دوسرا چوز کیا تھا ہم نے پتا نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ image کوئی اتنا اچھا نہیں ہے ایک قد نظر اور دیکھ لیتے ہیں کیونکہ جب بھی آپ web page وہ سب سے main area ہے اور یہ dim ہے سر blurry ہے دیکھ رہے ہیں آہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے وہ ادھر blurry تھا تو سب سے important factor یہ ہے کہ آپ نے اپنی اس website کی look کے لیے image بالکل crystal clear choose کرنا ہے کیونکہ ultimately تو یہ marketing ہے نا اور marketing میں attraction کیسے پیدا ہوتی ہے جب آپ کوئی تو imgs اور میں اسے کہتا ہوں جی hero one اب دیکھ لیں مجھے planning کیسے کرنی ہے مجھے پتا ہے کہ اس website کے اوپر image کے ساتھ ایک positioned element جو کہ image کے اوپر layer کے طور پر آنا ہے اس کو بھی آنا ہے تو میں یہاں پہ اس main hero rapper کے اندر image تو رکھوں گا ہی رکھوں گا لیکن image کے ساتھ کیا رکھوں گا over یا hero overlay اب آپ کو comments کی importance کا اندازہ ہو گیا مرے حال میں کہ جب اتنی زیادہ divs nested ہو گئی ہیں تو comments کا کیا فائدہ ہے کہ آپ کو یہ اگر آپ اس کو چھیڑےنا تو آپ کو پتا چلانا ہوگی اس کا end کہاں پہ ہو رہا ہے تو آپ صرف اس کے end پہ یہ copy کر کے find کر لیں یا اس کو select کر لیں تو انڈ والا خود ہی highlight ہو جائے گا تو آپ کو پتا لگ جائے گا کہ یہ یہاں پہ end ہو رہا ہے یہ یہاں پہ تو اب آپ دیکھیں کہ میں نے main hero rapper کے اندر ایک image رکھا اور ایک hero overlay رکھا کیوں کیونکہ میں main hero rapper کو position relative دے دوں گا اور اس hero overlay کو position absolute دے دوں گا تو یہ پورا کا پورا overlay اٹھ کے image کے اوپر آ جائے گا let's see how میں سب سے پہلے image دیتا ہوں یہاں پہ سو میں نے یہاں پہ لکھا assets assets کے اندر images images کے اندر یہ اب آپ مجھے بتائیے گا problem کیا ہوا پہلا problem پہلا problem تو یہ ہوا کہ یہ جو image ہے یہ میری screen کی out چلا گئے screen سے out چلا گئے اس کی وجہ یہ ہے میری screen کی resolution ہے سولہ سو سمتنگ ہر چیز کی reason جاننا ضروری ہے میری اگر screen کی resolution ہے کیسے چیک کرتے ہیں یہاں سے چیک کرتے ہیں sorry screen کی resolution بھی کیا ہے انیس سو بیس لیکن یہ جو ہوا ہے scale up ہوا ہے اگر میں اس کو کر دوں یہاں پہ 100% scaling تو پھر I should have that image comparatively fit to that screen اب یہ image fit to screen ہے یعنی وہ پوری screen size میں ہے اگر میں نے اس کو left side سے یہ container میں نہ رکھا ہوتا ابھی یہ image ادھر کیوں آ رہا ہے بتا ہے کہ image کا start وہاں سے ہو رہا ہے جہاں سے container کا start ہو رہا ہے اب دیکھنا ہے کہ یہ image میرا کس کے اندر placed ہے یہ container یہاں ختم ہو رہا ہے یہ comment کا فائدہ دیکھیں یہاں container ختم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پوری dev ہے hero rapper والی وہ کس کے اندر ہے container کے اندر ہے اور container کے اندر ہونے کی وجہ سے اس کا جو starting point ہے وہ exact یہاں سے ہو رہا ہے سمجھا گی سر اگر میں اس کو container سے باہر نکال دوں so how would I do that اب comments کا فائدہ آپ کو پتا لگے گا میں اس پورے کو یہاں سے cut کرتا ہوں اور پتا چلاتا ہوں container کانڈر یہاں end ہو رہا ہے right after the container رکھتا ہوں header کے اندر یہ still container کے باہر ہے and if I now go اور یہاں پہ چلوں یہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ 1920 image کی resolution ہے اور 1920 میری screen کی resolution ہے تو 1920 1920 match کر گئی تو image جو ہے وہ exactly کیا آیا fit آ گیا اب ظاہر ہے یہ تو بہت چھوٹا ہو گیا مجھے scale up کرنا ہے کیونکہ اسے تو آپ کو visibility نہیں نظر آ رہی تو میں اسے 125 پہ ہی رکھتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے future میں screen resolution change بھی ہو سکتی کسی کا monitor چھوٹا ہو سکتا ہے کسی کا بڑا ہو سکتا ہے تو ہمیں اپنے image کو adjust کرنا ہے لوگوں کی screen کو adjust نہیں کرنا ہے لوگوں سے screen نہیں changes کرو نہیں تو اس کے لیے وہی حل بتایا ہے کہ جب آپ کا image screen سے out ہو رہا تو image کو target کر رہا ہے 100% دے لیے تو وہ جس screen پہ جائے گا اس screen کا 100% achieve کر لے گا ٹھیک تو ابھی آپ کو یہ سمجھ آگی یہ reason کہ یہ باہر کیوں جا رہا ہے کہ اب میری screen resolution 1920 ہے لیکن scaling کتنی ہوئی بھی ہے 125% جب میں scale back کروں گا 100% پہ تو it should ok لیکن مجھے تو نہیں پتا کہ user کس scaling پہ کھولے گا کس screen size پہ کھولے گا that's why I have to adjust my image تو میں یہاں پہ جاؤں گا اور اس main hero rapper کے اندر جا کے یہ styling still header میں آ رہی ہیں that's why I'll put them in here اور یہاں پہ میں اس کو دے دوں گا اس کو تو دوں نہ دوں بات کی بات ہے لیکن اس کے اندر جو image پڑا ہوئا ہے اس کے جا کے دے دوں گا width that is 100% تو یہ 100% کس کا اٹھائے گا جس بھی parent کے اندر ہے اس کا 100% اٹھا لے گا اب اب Microsoft میں دیکھیں کہ ہمارا image full screen پہ ہے لیکن جو navbar ہے وہ container کے اندر ہے اور this is what we have already achieved ہمارا navbar container کے اندر ہے اور image جو ہے وہ کیا ہے full width ہے اور no scrolling horizontal اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کے نیچے already ایک div بنائی بھی ہے اور اس div میں یعنی اس overlay کے اندر ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے تین چیزیں چاہیے number 1 heading چاہیے number 2 paragraph چاہیے number 3 2 anchor چاہیے تو anchor چاہیے button چاہیے آپ تو آپ کو فیصلہ کرنا سامنے لیں anchor چاہیے لنے لیں ٹھیک ہے تو ہمیں ایک چاہیے page 2 heading اور اس میں میں کچھ بھی لکھ دوں lorem 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 10 اس کے بعد مجھے ایک چاہیے paragraph اب ان کے پری سٹس نہیں آئیں گے کیونکہ میں نے globally پری سٹس کیا کر دی ہیں ختم کی ہیں اور اس کے بعد مجھے anchor چاہیے ایک اس میں lorem 2 کر دیں اور اس کو یہ کر دیں and if I now go back تو یہ مجھے کہاں دیکھنا چاہیے technically اس سے نیچے image سے نیچے so if I go back to hit تو یہ میرے image سے نیچے آگیا اب میری heading دو لائنوں میں آرہی ہے تو you can you can break it off like this یا تو آپ دو different headings کر لیں یا آپ simply یہاں پہ کیا کر لیں BR کر لیں yes BR کا tag break کے لیے ہوتا ہے اور یہ بہت کم use کرتے ہیں ہم ہر جگہ پہ use نہیں کرتے ٹھیک اب یہ جو پوری کی پوری ڈیو ہے میں اس کو just دیکھنے کے لیے background color دے رہا ہوں یہ پوری کی پوری ڈیو کا کیا نام ہے hero overlay اور یہ hero overlay کس کے اندر ہے main hero rapper کے اندر ہے تو میں اس کو یہ دیتا ہوں اور اس کو background color دیتا ہوں just دیکھنے کے لیے that is going to be red کیونکہ جب میں actual color دوں گا تو ہمیشہ variable کے form میں دوں گا یہ testing کے لیے جو color ہیں یہ red shade manually دیتا ہوں اب یہ full width کیوں آئی ہے basically کہ یہ ہے div تو div کیا ہوتی ہے block level element اب میں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اس کا جو parent ہے overlay کا parent کون ہے main hero rapper اس کو position relative دوں گا تو main hero rapper یہ کھڑا ہے اس کو جا کے آپ target کریں اور اس کو دے دیں position relative اور پھر آپ جو overlay ہے اس کو کیا دے دیں گے position absolute and if you go all the way up تو اس نے کیا کیا ہے پہلا attack تو اس نے width پہ کیا جو کہ expected ہے absolute کی width disturb ہوتی ہے ہمیں پتا ہے اگر ہم اسے واپس لانا چاہتے ہیں تو absolute کی width کو دوبارہ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا کر سکتے ہیں width 100% دیں گے تو پوری screen پہ پھیل جائے گی پوری screen پہ تو ہمیں ویسے ہی نہیں چاہیے ہمیں کتنی چاہیے کتنی چاہیے تقریبا ہم 2500 پکسل یا 600 پکسل دے دیتے ہیں تو width ہم 600 پکسل دیتے ہیں پوری screen پہ چلے جائے گی اب جب میں نے اسے absolute دی width تو اس نے occupy کر لی جتنی ہمیں چاہیے تھی اب میں نے اس کو دینا ہے جی top سے 50% تو top سے 50% کا مطلب یہ parent سے calculate کرے گا جہاں 50% ہوگا وہاں پہ آگے روک جائے گا اب 50% یہاں بن رہا ہے تو یہاں سے وہ start ہو رہا ہے تو یہ تو آپ کو پہلے سے پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کرنا ہے جی transform اور translate y پہ reverse direction میں 50% کرنے ٹھیک ہوگے جی اب آپ کو بدا ہے کہ یہ جو دیکھیں ویسے normally heading top اور bottom سے preset لیتا ہے paragraph بھی top اور bottom سے لیتا ہے اس نے کچھ بھی نہیں لیا reason ہم نے سارا کچھ کیا کر دیا تھا اچھا پہلے اب اس کو left side سے ہم کچھ spacing دیتے ہیں تو میں left side سے دیتا ہوں اس کو جی top 50% ہے تو میں اسے کہا دیتا ہوں جی کہ left جو ہے وہ ہمارا 10% کر لو to some extent یہاں پہ آ گیا that seems ok اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں کہ heading کے بعد بھی تھوڑی سی spacing ہے اور paragraph کے بعد بھی تھوڑی سی spacing ہے تو یہ ایک اور طریقہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں سے مجھے بتائیں کہ اس کا کیا بنتا اگر ہم صرف transform translate کرتے تو by default یہ top پہ ہوتا نا تو اگر ہم صرف transform translate minus 50% کرتے تو یہ یہاں سے آدھا باہر کلا جاتا ٹھیک تو top دیا تو 50% نیچے آگیا تو ہم نے اس کو reverse کرنا ہے تو یہ اس کا result ہوتا بائرل اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ hero overlay کے اندر دو چیزیں ایک ہے میرے پاس plus H3 یہ دیکھ رہے ہیں hero overlay کے اندر H2 ہے sorry H2 اور دوسرا کیا ہے P ہے anchor بھی ہیں لیکن ہم نے margin صرف دو کو دینے نہیں میں آپ کو لکھا دیتا ہوں یہاں جب ہم نے top 50% کیا تو ویسے ہی آپ position کا lecture دیکھا تو آپ کو یہ easily practice یہ ہے 50% of the parent یہ 50% ہے جب میں نے اس کو کہا اس کو particular red div کو کہ جی top سے 50% دو اس نے 50% calculate کیا لیکن اس نے start یہاں سے کیا اب میں نے اسی کو پکڑ کے کہا کہ اس shape کا 50% calculate کرو جتنا بنتا ہے اتنا area reverse کر دو تو اتنا بنتا ہے 50% اتنا اس نے اتنا area reverse direction میں لے دیا تو اب یہ مجھے چاہیے heading اور paragraph دونوں کو select کر کے margin bottom دینا تو میں نے کہا h2 select کرو اور جب دو selectors کو اکٹھا select کرنا h2 اور p تو میں یہ کرتا کہ main hero rapper کے اندر hero overlay اس کے اندر h2 ہے اور ic کے اندر p بھی ہے ان دونوں کو جا کے کیا کر دو یعنی instead of giving a separate class ایک ہی جگہ دونوں کام کرتے ہیں میں کہ margin bottom دے دو let's see 16 pixels and that looks like this یہ جو text ہے تھوڑا سا بڑھا دوں گا کیونکہ دو لائنوں میں دیکھ رہا microsoft کی ویب سائل پہ اس کو جا کے آپ یہ ہاں سے لورم اپس یہ کر دیں دی زیادہ بڑھا ہوگیا now it looks ok or even though اگر آپ اس کی ویڈ چھوٹی کر دیں تو مزید ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک جی اب سوائی font size اور font face match کرنے کے تقریبا ہمارا match ہو ہے اس کو adjust کرنے دونوں anchors تو یہ تو ہو گیا اب میں چاہتا ہوں جی کہ اسی کے اندر اس کو تو ہٹا دوں جو anchors ہیں دو anchors ہیں ان anchors کو کیا کریں پہلے bgc background color دے اور background color theme کا اوپر decided ہے war theme primary make sense اور ان کا جو color دے that should also be war white make sense ان کا جو text decoration دے وہ none دے make sense اس کی جو padding دے اب دیکھیں میں output دیکھ ہی نہیں رہا ہے مجھے اندازہ ہے کہ مجھے کیا بنانا ہے یہ practice ہے دو دفعہ practice دیں تیس میں خود آپ کو بتا لگے گا میں کہ دوں جی top bottom پہ 8 pixels دے دو left right پہ 16 pixels پیڑنگ دے sorry anchor کو کر رہے اب میں یہاں پہ جاؤں گا اور یہاں پہ جاؤں گا that looks اب یہ نقصان جو اوپر والے کے margin کو disturb کر رہے نا that's because of display inland block یہ دیکھ نا یہ margin bottom سے disturb کر رہے اس کو and it will leave that and it will come up and it's on place اور اب مجھے دونوں buttons کو یہ نہیں چاہیے ٹھیک ہے پہلے میں ریڈ تو ہٹا دو نا اس کا ختم ہو گیا کام سے اتر لگانے ملا اب یہ black color visible ہے image is good یہ جو کام ہے دونوں لورا میں بسم نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں اب pseudo selector ایک بات سونی لیں بار بار pseudo use ہو رہی ہے تو کر ہی لیتے ہیں میں کہتا ہوں میرے پاس یہ جو a ہے نا یہ دو ہیں یہ کتنے ہیں یہ تین بھی ہو سکتے ہیں یہ سولہ بھی ہو سکتے ہیں تو میں چاہتا ہوں ان دونوں میں سے جو دوسرا ہے نا یہ جو آخری ہے صرف یہ سارا style پہلے بٹن پہ اپلائے کرنا ہے یہ دیکھیں پہلے بٹن پہ اپلائے کرنا یہ جو style بھی ہے یہ دونوں بٹن میں پہلے پہ پہ دوں گا colon first child and یہ جو colon کے ساتھ جو کچھ بھی لکھتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں pseudo selector اور یہ pseudo selector مقصوص ہیں مطلب کوئی آٹھ دس زیادہ نہیں تو first child کا مطلب کیا ہے کہ if you want to access one child out of many children تو instead of giving it a separate class یعنی ہمیں اسے target کرنے اور طریقے بھی دے اس کو جا کے personally separate classes لیکن ہم بہت زیادہ redundancy بہت زیادہ classes دینے سے بھی وائٹ کرتے نا ہم نے neatness بھی حیال کرنا ہو جائے تو آپ کو ملٹیپل child میں سے کسی ایک style change کرنا ہو تو آپ اسے جا کے first child ہے اس nth child بھی ہے اسے طرح even child بھی ہیں اور odd child بھی سوڈو selectors کی بات کر رہو تو میں صرف first child دیا واپس آیا ادھر تو اس نے دونوں میں سے ختم کر دی جو کہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک let's see why it has done this hero over لے اچھا problem یہ ہے کہ یہ first child نہیں ہے first child اس case میں یہ بن رہا ہے ٹھیک so I can probably demonstrate it in some other place first of type first of type یہاں پہ کام کرے گا once again first child کا مطلب کچھ اور تھا اس case میں وہ h1 یا h2 بن رہا first of type یہ کیا لکھا ہے a a کا مطلب اور آگے لکھا first of type اس کا مطلب ہے first of type a یعنی type a کا جو پہلا child ہے اس کو hit کرو تو type a کا پہلا child کون سا ہے یعنی type a دو ہی تو ہیں دو میں سے پہلا کون سا ہے یہ والا اس نے اس کو کیونکہ میں پہلے سمپل سوٹ کیونکہ اوپر نیو بار میں اسی لئے سوٹ سلیکٹر کا نام لے کے پیش ایڈ گئے میں نے کہ ابھی نہیں ٹائم ادھر بھی میں کچھ اور سوچ رہا تھا لیکن ہو کچھ اور گیا تو پھر مجبوراً اگلا سلیکٹر بتانا پڑا کیونکہ عزت بستی کا سوال آگیا نا برنہ میں اس کو بھی مٹا دیتا اگر آپ کو سمجھ آگیا دیت سوکے تو اب آپ دیکھ لیں کہ اس کے رائٹ سائٹ ان کے بیچ میں تھوڑا سا مارجن ہے زیادہ یہ دیکھ رہی ہیں تو میں نے کہا جی جو فرسٹ آف چائل ہے اس ہی کے اندر اگر مارجن رائٹ دے دوں مارجن رائٹ لیٹ سی سکس پکسل دے دیتے ہی سو ہی سو سو ہی 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 سکسٹین پکسل سکس ٹھیک ہے جی تو یہ جو اس کا کلر ہے سیکنڈ والے کلر بلیک ہے ٹھیک تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں اچھا ویسے یہ فرسٹ آف اب ہم یہ بھی کر سکتے ہیں لاسٹ آف ٹائپ اور اس کو صرف کیا کر دیں کلر وار ٹھین بلیک نہیں پھر انتھ چائلڈ ہے انتھ چائلڈ میں نمبر بتا سکتے ہیں میں آپ دیکھا سکتا ہوں اگر میں یہ فرسٹ چائل لاسٹ چائلڈ کو نہ بت کر ہوں تو میں یہاں پہ ایک اور بات کر سکتا ہوں انتھ چائلڈ اور یہ کونس ہے نمبر تین پہ نا تو can you see this اور یہ کونس ہے نمبر چار پہ نا تو اب جتنے مرضی ہیں آپ انتھ چائلڈ میں جا کے نمبر چار پہ چائلڈ تو اس کا مضب ہے آپ کے سوال سے پھر آپ نے خود اس کو بگاڑا ایک اور سیلیکٹر بھی نوٹ کر لیں انتھ چائلڈ والا بھی ٹھیک ہو کے سر میں یہی کہہ رہا تھا میں پچھلے سیلیکٹر پڑھانا نہیں چاہ رہا تھا فرسٹ آف ٹائپ اور لاسٹ پڑھانا نہیں چاہ رہا وہ غلطی سے سینیریو کریئٹ ہو گیا تو انتھ چائلڈ ان کا سوال تھا چھے چائلڈ ہوں بارہ چائلڈ ہوں دس چائلڈ ہوں تو پھر اب ایک اور سوال ہے اگر آپ کو پیٹرن بنانا ہو تمام کے تمام ایون چائلڈ کو ڈیفرنٹ آرڈ ایک تین پانچ نو اس طرح ہے نا فیبروکسی سی تو پھر آپ کمپلیکس فرمولا بنالیں پورا الگردم لکھ لیں اس کے اندر انتھ چائلڈ کے اندر پورا ایکسپریشن لکھ دیں وہ اس کا جو مرضی پیٹرن بنا دیں وہ بن جائے یہ بہت ایڈوانسمنٹ بچ رہی تھی یہ باتیں لہذا ہم تھوڑا سا بیسک پہ رہتے تو اب مجھے یہ جو انتھ چائلڈ میں فورت پہ ہے اس کا جو ٹیکسٹ ڈیکوریشن ہے وہ بھی کیا کرنا ہے نن کرنا تو جو کہ نورملی یہ ہے اب ہم ہور وغیرہ پہ کر سکتے لیکن ہم باقی چیزیں ان کو ان کو کمپلیٹ کرتے آپ دیکھ رہے ہیں جو چیزیں بلکل سمپل دیکھ رہی ہوتی ہیں ایکچولی وہ سمپل نہیں ہوتی اس لئے میں نے کوئی لیئور دیا تھا کہ آپ بنائیں گے تو میں کمپلیٹ کرنا ویبسیٹ لیکن بیٹ میں اور ٹاپک کھلا ہے تو ایک گھنٹے میں اب ہم بنائیں گے ایک کارڈ بنائیں یہ کنٹرول ہم بنائے اس پوزیشن کے ساتھ یہاں پلیس کر سکتے ہیں سلائیڈ تو چلنی نہیں ہماری اس کاری یوز گیا ہے تو پھر ہم ایک کارڈ بناتے اب ہم نکل آئیں جی اپنے ہیڈر سے باہر اور کس میں چلے گئے ہیں مین میں اس کو کلیپس کر دیں جو سیکشن بن جائے اس کو کلیپس کر کے اگلے کی طرف مہم کر جائے اب میرا مین کے اندر یہ پورا ایک سیکشن بنے گا ٹھیک میں سپوس کرتا ہوں بھی ریپ کر سکتے پہلی چیز یہ ہے سیکشن اور میں کہوں گا مس services rapper this ٹھیک ہوگی اور اس ریپر کے اندر مجھے بنانے کارڈ کتنے بنانے تین چار ایک دو تین چار ہنڈر پر چار پر ایڈوائٹ کریں پچیس تو میں یہاں پہ کہوں گا میرے پاس پہلے تو میں کہوں گا یہ پورا سیکشن اس کے بعد میں کہوں گا ان چار کارڈ کو بھی تو ہم نے فلیکس دینا ہے اس کے لئے inner بنا لیں تو میں کہوں گا کہ ms لیں کی تو ہو گیا اس کو کہہ دیتے ہیں یہ در actual dimension نہیں آئی اس کو ہم کہہ دیتے ہیں تو now what we can do is کہ ہم یہاں پہ جاتے ہیں کارڈ کے اندر اور اس کے جو image ہے اس میں assets images card one اس ی ایسیو میں ہی کام آتا ہے جیدہ اب یہ image جا رہا ہے out of the parent because of being more in size so میں کارڈ میں جا کے image کر کے اور اس کی weight کو میں دیتا ہوں 100% which becomes 100% of its parent which is 25% ٹھیک ہوگی سر اب مجھے اس کے 3 بنانے پھر ان کو image جس کر سکتے ہیں 4 3 مزید تو میں اس card کو لوں گا اس کو 2 3 4 پورے ہوگی اور اس کو دے دوں گا میں card 2 اس کو دے دوں گا card 3 اس کو دے دوں گا card 4 if I go back and they all come up right on top of each other and if I want actually them to let تو میں اس کے parent کو target کروں گا اور اس کو دے دوں گا display flex that's it اب مجھے ان کے درمیان میں تھوڑا بہت margin surgen چاہیے ہیں تو میں کیا کروں گا اس کے جو child ہے card اس کے direct children ہے اس پہ جا کے دوں گا margin it's going to be 8 not 8 16 pixels from all sides for each card یہ ہو گیا اب آپ اگر دیکھیں تو اس کی جو body ہے body کے ساتھ content بالکل edge کے ساتھ جوڑا ہوئے اور یہاں بھی جوڑا ہوئے that no worries دیکھ رہے ہیں نا aligned ہے تو یہ اب red اچھا دوسرا align to top سے gap ہے اور bottom سے بھی تھوڑا سا gap ہے تو میں اس کو دے رہو can you see this اور پھر heading اور paragraph ان دونوں کے bottom margin دے دوں کیونکہ میں اوپر margin ہتم کی ہیں سارے تو میں یہاں پہ کرتا ہوں جی body کے اندر میرے پاس h 3 ہے ایک کاما کے بعد دوسرا میرے پاس کیا ہے p ہے دونوں کو میں کیا دے دوں گا margin bottom that should be that should be 16 pixels that looks good red color to be removed اب یہ ساری چیزیں کس میں آنی ہیں یہ سارے کارڈ کس میں آنے ہیں کنٹینر میں can you see this left or right so what I need to do is go to this کنٹینر میرا پہلے کا بنا ہوا ہے اس کو پکڑیں اور اس کو پکڑیں اس پورے کو کٹ کریں اور یہاں پہ ڈالیں کنٹینر اس کو پیسٹ کر دیں بوم انٹرسٹک بن گیا سوائے آخری دو انکرز کے تو اب ان انکرز پہ جائیں دو نہیں انکر ایک ہی خار ہر ایک میں ایک ہی ہے تو what we can do is کہ ہم نے جو سٹائلنگ یہاں fourth child کے لئے کی ہے یہی سٹائلنگ اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں سوائے اس کے جیس کا یہ چینج کر دیں اس کا جو کلر ہے وہ بلیک نہیں ہے اس کا کلر ہم کیا کر لیں this اور یہ دونوں ہو گئے دونوں اچھا یہ edge 3 بھی ساتھ ہے تو اس کو ہم نے نہیں کرنا اس کو تھوڑا سا bold کرنا font weight bold that seems good ٹھیک ہوگے جی اب یہ کچھ تھوڑی بہت شکل اس کی بنتی چلی آرہی بزان کی بریک کر لیں تو یہ clear ہوگے جی اب ہمیں یہ نیچے سیکشن تو یہ exact replic ہے تو ہم اس کو copy paste کر کے فورا بنا سکتے ہیں اور یہ full flash image design ہوئے اور اس image کے اوپر ٹیکس آیا ہوگا ہے position کے ساتھ یہ جو ہے یہ اس کا replica ہے اور یہ اس کا replica ہے تو سمجھیں بنی یہ کیسے کہ میں یہاں جاؤں چاہیے ویسے تو آپ کو different section بنانا چاہیے technically لیکن just to save time یہ جو main hero rapper ہے اس کو یہاں سے اٹھاؤں اور جہاں پہ یہ section ختم ہو رہے ہے previous وہاں اس section کو ڈال دوں image change چلو لیکن اس کا بھی ایک particular use case ہے flex one one کا تعلق flex کی مزید properties کے ساتھ فیل حال دے سکتے ہیں وہ سیم ہے اگر سیم ہے سارے چیلڈرن کی flex one دے لیں سر یہ لیں کنٹینر میں آگیا اس سے نیچے والا section بنائیں یہ ہوتا فائدہ planning کا وہ کہتے نا انگریزی کے مقل ہے failing to plan is planning to fail اچھے یہ ڈیو آخری یہاں ختم ہو رہی ہے اس ڈیو کو بھی section میں convert کر سکتے ہیں یہ نیچے والے card بن گئے ان کی تصویریں چیزی چلو ایک مزید بات دوں یہ alignment out ہوتی نظر آ رہی out ہوگی alignment اب studio selector آیا ہے کہ میں کہتا ہوں یہ کیوں alignment out ہو رہی ہے کہ اس particular card کو چاروں سائیڈوں سے margin ملا گئے اب میں چاہ رہا ہوں کہ صرف پہلے card left margin اور آخری card right margin ختم کر دو بیچ والے سارے رہیں یہ چلنے ملا حساب آگئے اب تو ہم پڑھ چکے نا now we can give it ہے اور same کام یہاں بھی کریں گے یہ دیکھ رہے ہے اس کی alignment بھی disturb ہوگی تو اب آپ کی جتنی strong planning ہوگی نا اتنا آپ confident ہوگی مجھے پتا ہے کیوں ہو رہا یہ دیکھ رہے کہ سیدھی line draw کروں تو یہ gap دیکھ رہے تو میں کہہ رہا ہوں جتنے بھی cards ہیں all sets لیا تو اسی کو میں copy کر کے نیچے لیا ہوں اور میں کہوں card کے جو first child ہے اس کا صرف کیا override کر دو margin left zero کر دو can you see this how beautiful it has done without disturbing anything else یہ دیکھ رہے alignment alignment اور یہ دیکھ رہے alignment اب right side alignment رہ گئی تو آپ کو سمجھ آگئی ہے card کا تو کہنے کو ہم نے آج کچھ نہیں پڑا لیکن کرنے کو ہم نے بہت کچھ کر لی تو ویسے چاہ 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 گھنٹے میں بنائی لی اب ایک اور کام بتا دوں آپ سمجھ 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 ابھی میننگلیس ہے میں اس کی تیوری بتا سکتا ہوں کہ بائی ڈیفالٹ کسی بھی element کی width calculate ہوتی ہے element کی actual width پلس its border پلس its padding تو اگر آپ element کی actual width سے padding اور border کو subtract کرنا جائیں تو اس کو box sizing border box دیں لیکن یہ کہانی سمجھ وربلی تو آگئی آپ لیکن یہ actual سمجھ تب آئے گی جب کسی سینریو میں implement ہوگی ایک آخری چیز ہم کر لیتے ہیں اور وہ یہ کہ آپ یہ یہ کنسیسٹنٹ ہے اس کے top پہ دیکھیں اور اس کے bottom پہ دیکھیں ہر سیکشن کی سیکشنگ کنسیسٹنٹ ہے اس کے top پہ دیکھیں اور اس سیکشن کے بوٹم پہ دیکھیں پھر اس سیکشن کے بوٹم پہ اور اس کے top پہ دیکھیں یہ سیکشنگ ہر سیکشن پہ کنسیسٹنٹ ہے ہم جتنے باریک بین ہوں گے جتنا کرٹی کے لئے کسی ڈیزائن کو دیکھیں گے اتنا ہم اچھا ڈیزائنر بنیں گے جنرل میں جا کے ایک ہی دفعہ سیکشنگ دیفائن کر لیں گے اور ہر سیکشن کو وہ سیکشنگ دیدیں گے لیٹسی میں یہاں پہ جنرل میں گیا ابھی تک دیکھیں جنرل میں ہم نے وہ سٹائل لکھے ہیں جو ری یوز ہو رہے ہیں جہاں جگہ پہ میں یہاں پہ جا کے ایک کلاس بنا لی کوئی بھی نام دے دیں آپ اپنی چوئیس کا میں نے کہا جی سیکشن سپیس یعنی سکسٹی پکسل دے دوں لیفٹ ریٹ زیرو دے دوں اب جس جس جگہ پہ جس جس سیکشن کو یہ سپیسنگ دینی ہے سیکشن پہ چل جائیں یہ ہمارا سیکشن ون ہے اس کو سیکنڈ کلاس دے دیں یہ سیکشن سپیس لیٹسی اس کو دیکھئے گا اس والے پہلے سے اب جیدہ اب نیچے والے کو دیکھئے گا سیکشن ٹو کو سپیسنگ نہیں دے رہے بکہ ہم نے اس کے پوزیشن سے ایڈجسٹ کیے ہو تو اس کے بعد یہ سیکشن آجا اس کو سیکشن میں لائے یہ کلوز کم پہ ہو رہا ہے یہ ہم پہ ہو رہا ہے اور پھر دیکھ لیں اس سے کوئی اثر دیں نہیں پڑھے گا نہیں پڑھا ٹھیک اور پھر اس کو بھی آپ دے لیں سیکشن سپیس جنرک سٹائک ٹھیک ہے سر جی آخری کام ہمارا فٹر رہ گیا ہم ابھی نہ بنائیں تو کوئی حرج ہے کر دیں ٹاپ باٹم سے مارجن میں کوئی قصور نہیں اگر مارجن میں نے کیوں نہیں مارجن دیا آپ یہ سوال کر سکتے ہیں یہ سوال کر دیا تو میں نے کہا جی کر سکتے ہیں یوز مارجن کوئی مسئلہ نہیں لیکن مجھے آپ یہ پوچھیں اگلا سوال کہ آپ نے کیوں نہیں دیا مارجن اس کی ایک دیزن ہے نہیں میں ایک چھوٹا تھا آپ کو ارز کرتا ہوں مثال کے طور پر کہیں ہماری ریکوائیمنٹ ہے جی ہر سیکشن کا کلر بھی ڈیفرنٹ ہے ہر سیکشن کا کلر بھی ڈیفرنٹ ہے پھر درہ دیکھئے فرق کیا ہوگا مثال کے طور پر میں نے اسے کہا جی کہ بی جی کال ون بی جی کلر ون ٹھیک تو میں نے یہاں پہ آکے بی جی کلر ون لکھ دیا جی فور اگزمپل بی جی ٹیسٹ کے لیے جس ٹھیک گرین یہ گرین آگیا اب میں سپوز کرتا ہوں کہ جو نیچے والے سیکشن کا کلر رہا ہے اس کو میں اورنج دیل تو جب مارجن دیتے نا تو یہ دو کلرز کے بیج میں اتنا گی پیڈنگ دیں گے تو کلرز بالکل ساتھ میں اٹیچ رہیں گے اندر والا کونٹینٹ سپیسنگ دے لے گے دیتے ریزن اگر آپ کلر کی ریکوائیمنٹ نہیں ہے پھر آپ مارجن دے سکتے ہیں اور میں کوئی ایک ٹاپ بٹم مارجن پیٹنگ دے سکتے ہیں کیونکہ ٹاپ بٹم سکرول لاؤڈ ہے مارجن بٹم لیف رائی دیتے وقت اتیاد کرنی ہوگی کوئی ایکسٹرا وداود کلکولیشن نہ آج مارجن سارم اس کی ریزن آپ کو بتا ہے یہ آپ مجھے بتائیں یا میں بتاؤں یہ الائن ہے آپ کہہ رہے ہیں اور ہماری الائن نہیں یہ کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہے کیوں الائن نہیں آپ بتائیں کیوں الائن نہیں اگر میں اس کو ریفرش کر دوں ہٹھانے کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اس کو یہاں سے ڈراؤ کروں تو رہے ہیں آپ بٹا دیں پرابلم بڑا بری کی سے دیکھ لیا آپ نے ہم کیا کریں گے اس کا حال کیا کریں گے ہم پیٹنگ دی ہر ایک انکر کو پیٹنگ دی بی ہے اور اب کیا کریں گے اس کا حال لیکن وہ ختم کریں گے تو یہ اور نقصہ نہیں گے بتا دوں میں مثال دیتا ہوں نہیں میں ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی میں اس پہلے آپ کو پرابلم کر کے بتاتا ہوں پھر اس کا solution بتاؤں گا میں نے کہا جی یہ جو انکر ہے نا یہ انکر ہے ٹھیک یہ یہ نا یو لائی کے اندر اسی کو پیڈنگ ملی بھی ہے لیف رائیٹ سکسٹین پکسل میں اس کو کپی کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں جی کہ اس کے ہور میں جاؤ اور اس کو دے دو ہور میں بی جی سی گری فار گمپ لیٹس سی تو یہ اب الائنمنٹ چیک کریں برابر ہے نہیں برابر ہے نا تو اگر یہ ہور افیکٹ اس پہ ہو اور میں اس کی رائیٹ ختم کر دوں تو یہ تو بہت برا لگے گا حل یہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے بائی دو آپ نے پوائنٹ ہائی لائٹ کر لی ہے میں چلیں بیکگرونڈ دے دیتا ہوں بیکگرونڈ ادھر نہیں دیتا ریگلر ہور کے اوپر نہیں دیتا یہاں پہ دیتا ہوں تا کہ آپ کو پروبلم زیادہ زیادہ سمجھائیں اور یہ چیزیں آپ کو تب زیادہ سمجھ آتی ہیں کہ جب آپ خود کرتے ہیں اس لئے میں کم کرنے پہ بہت زیادہ فوکس کر رہا ہوں اب یہ دیکھیں میں اس کے first child اور last child کی پیڈنگ رائٹ اور لیفٹ ختم کرتے تو جس طرح پہلے کیا ہے ٹھیک first child کا پیڈنگ لیفٹ وچ زیرو سمجھا آگی بات اور last child کی پیڈنگ رائٹ زیرو تو that came to this یہ ساروں کے ختم کر دی ہوں first child کی بیٹ میں کوئی اور بیٹ نہیں ہے اس کے نہیں 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 let me see it again let me revert it back to the previous normal اور میں کرتا ہوں جی اس کے ایک چیز میں آپ اور بتا دوں just check کرنے کے لیے first child یہاں سے لگائیں اور پھر یہاں سے جا کے اس کو کوئی بھی color دیں یا padding دیں left zero یہ ٹھیک اپلائے گی ہے لیکن جو check کرنے والا طریقہ بتا رہا تھا میں ایک منٹ دیں گا میں آپ کو صرف دکھا رہوں کہ آپ نے inspect کیسے کرنے میں پھر اس پہ آتا ہوں آپ نے child کی inspection کرنی ہے تو یہ یہاں پہ اس پہ click کریں اور اس کا pseudo element دیکھیں anchor یہ ہے اس کا بند ہے میں آپ بتا رہا ہوں اس li کے اندر anchor child تو ہے ہی ایک نا تو ہم نے first child کس کا first child لینا ہے li کا first child لینا ہے اور اس کے اندر anchor ہے اس پہ style apply کرنا ہے کیونکہ یہ دیکھیں ہم کیا کہہ رہے ہیں ul کے اندر li کا first child u chile ڈی ایک li کے اندر anchor child ہم یہ کریں گے کہ بھائی جان آپ یہ کام کر رہے ہیں first child لینا کہ آپ li کا first child لیں اور اس کے اندر جو anchor ہے اس کا padding left ہی رو کر ہے سمجھ آگی بات یا نہیں آگی دیکھیں میں پہلے یہ کر رہا تھا کہ li کے اندر جو anchors ہیں جتنے anchors ہیں ان کا پہلا child لائی کے اندر کتنے anchor ہیں ایک یہ تو that doesn't make sense میں کہہ رہا ہوں ان پورے allies میں سے پہلا child لائی تو کتنے اچھے ہے نا تو چھے allies میں سے پہلا child کون سا ہے پہلا لائی تو پہلے لائی کے اندر جو ہے وہ anchor پڑھا اس کو جا کے پیڈنگ لیف سیم ایز صرف فلو سمجھنے بس داؤد صاحب تو پریشان ہوگئے ہیں میں اس لئے نہیں بتانا چاہ رہا تھا نا داؤد صاحب اس والے پارٹ کو اگنور کرسکتے ہیں سوڈو 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 سکتے ہیں اور میں فمیشنہ سوڈو 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 میں اس لئے اس پہ جانا نہیں جا رہا تھا لیکن میں اس لئے ابھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی دیکھنے وہ اچیو ہوگئے اب پرابلم یہ ہے کہ ہم نے یوں نہیں کرنا کیونکہ دیکھیں ابھی تو یہ بیک گرونڈ کلر نہیں ہے اگر نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے اب الانمنٹ بھی ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے اگر وہ ہور ہو تو پھر کیا ہو تو جب ہو تب بتاؤں یا ابھی بتاؤں اگر ہور ہو تو پھر پرابلم ہوگا کیونکہ دیکھیں ہور ہو تو باقی کے لیفٹ رائٹ دونوں میں پیٹنگ ہوگی اس کے لیفٹ پہ نہیں ہوگی صرف لیفٹ پہ پیٹنگ ہوگی that would look odd تو ابھی تو ہور ہے ہی نہیں اگر ہور ہے بھی تو صرف کس پہ ہے انڈر لائن ہے ہور پہ اب ہور پہ انڈر لائن کر دیں اس کو یوں کر کے اچھا ایک اور مزے کی بات بتاؤں اچھا مزے کی باتیں بتاتے بتاتے مزہ سارا ہی کرکرا نہ ہو جائے جو پہلے سے ہور پہ آپ اس کو کر لیں تیکسٹ ڈیکریشن انڈر لائن لیکن اس میں ایک پرابلم آئے گا وہ پرابلم یہ آئے گا کہ دیکھیں تیکسٹ بلکل اس کے ساتھ جڑ گیا ہے لائن کے ساتھ جبکہ مائکرو سوفٹ میں دیکھیں جڑا با نہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ تیکسٹ ڈیکریشن کے بجائے انکر کو بورڈر بورٹم ٹو پکسل سالیڈ اور وار ٹیم بلیٹ اب ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا وہ تو چھوٹا ہم پیڈنگ بوٹم کر کے کر سکتے ہیں مسئلہ یہ آگیا کہ جرک میں در آرہا ہے یہ جرک کیوں ہے کہ انکر میں ظاہر ہے پیڈنگ جو ہے وہ ہائٹ میں ایڈ ہوتی ہے نا ٹھیک ہے وہاں گیا نا بورڈر باکس باکس آئیزنگ لیکن وہ آئیزنگ ہائٹ پر اپلائے نہیں ہوتا لیکن چلیں اب یہ جرک آنے کی وجہ یہ ہے کہ نارملی نارمل حالت میں اس کی جو ہائٹ ہے وہ صرف اس کی پیڈنگ کی وجہ سے ہے ہور ہوتا ہے تو پیڈنگ میں دو پکسل ایکسٹر ایڈ ہو جاتے ہیں تو جو ہی جس پہ ہور کرتا ہوں تو دو پکسل ایڈ ہوتے ہیں تو نیچے والا کانٹرینٹ باٹم ہو جاتا ہے تو میں کیا کروں گا اس جرک سے بچنے کے لیے میں یہی بورڈر ایکچول ایلیمنٹ پہ بھی اپلائے کر دوں گا لیکن اس کا جو کلر ہے وہ ٹرانسپیرنٹ رکھ دوں گا شرارت اب دیکھئے گا یہاں بورڈر باٹم ہے لیکن ٹرانسپیرنٹ ہوا ہوئے اب وہ جرک نہیں ہے جب ہور آتا ہے تو وہ ٹرانسپیرنٹ کا صرف کیا ہو جاتا ہے اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے انہوں نے کیا دیا نہیں سموث اس لئے لگ رہی ہے میں اس کی ریزنز لگتا ہوں انہوں نے پیڈنگ لیفٹ رائٹ نہیں دیوی انہوں نے لیفٹ رائٹ پہ مارجن دیا ہوئے اور بوٹم پہ کائنڈ آف پیڈنگ دیویے یا انہوں نے پیڈنگ دیویے دیکھیں یہاں تک وہ لنک نہیں بن رہا انہوں نے پیڈنگ دیویے اس کی پیڈنٹ ایلا ہی کو انسپیکٹ سے ہور دیکھنا ہو تو ایسے دیکھتے ہیں مثال کی طرح میں اپنے دیکھتے ہیں میکروسافٹ کا میکروسافٹ کو بھی پتا لگ جائے گا جائے جو طریقہ ہمارا ہے وہ ہی میکروسافٹ کا ہے میکروسافٹ کا کس ہے ہور دیکھنا ہو نا جب بھی انسپیکٹ پر تو آپ سب کس پرتکولر ڈیومنٹ کو سیلکٹ کریں پہلے جس کا ہور دیکھنا ہے یہ سیلکٹ ہے اب یہ دیکھیں کہ ایکٹیو強عمل بنایچاری ہے انہوں نے یہ لگایا ہوئے انہوں نے یہ لگایا ہوئے یہ دیکھیں یہ نظر آرہے اور اب دیکھیں گے power پہ انہوں نے style کیا apply کیویا ہے یہ دیکھیں جب آپ اس power کو und check کرتے ہیں تو یہ دیکھنے نیچے اب دیکھیں گے power پہ میں check کرتا ہوں تو یہ لگا ہوئے اور power پہ انہوں نے background transparent کیا ہوئے اور نارمل پہ انہوں نے یہ سارے کام کیا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے صرف کونسی پروپٹی بورڈر کی پروپٹی کتر لگی رہا ہے زائر ہے انہوں نے اتنی اور کھجڑی بنائی ہوگی کہ ہم سارا کچھ پڑھنا پڑے گا but this is how actually we look at the border وہ تو ظاہر ہے میں نے کہا نا کہ ہم جب پورا سینریو کرتے ہیں تو سار جی میں غلطی ہوگی ایلو جی ہے اب جتنا کنٹنٹ نے اتنی انڈرلائن بھی آرہی نہیں آپ دیکھیں بھی نہیں یہ بھئی کیا تیکسٹ دیکریشن انڈرلائن تو وہ انڈرلائن اتنی ہی کنٹنٹ پہ ہوگی جتنا اس کا ایکچوال کنٹنٹ ہوگی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے سر آگے چلتے ہیں نا بھی نہیں فونٹس اور آئیکن میں گئے چلے لے اوٹ سٹرانگ کریں وہ فونٹ آئیکن بڑے سیمپل سی چیزیں ہیں تو اب آپ نے دیکھا کہ ساری الائنمنٹس سارا ملتب ہم اچھے مستری بن گئے ہیں سارے سوٹر لگا کے اور آپ دیکھ لیں کہ میں نے صرف ایک سیکشن ڈیزائن دو سیکشن ڈیزائن کی ہیں اور انہی کو ری یوز کی ہے بہت ساری چیزیں ری یوز ہوتی ہیں جو ہمیں اپیرنلی نہیں لگ رہی ہوتی ہیں تو ایکچوالی وہ ہوتی ہیں ہم اسی لے اوٹ کو نیکس ٹائم کنٹنیو کریں گے اگر آپ اجازت دیں تو اسے گٹ ہب پہ ڈال دیں لازٹ ٹائم آپ کو کہا تھا کہ گٹ ہب پہ آپ کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے اور گٹ کا ٹول آپ کے لوکل سسٹم میں انسٹال ہونا چاہیے دونوں اکاؤنٹ مکمل ہے نا اکاؤنٹ بھی بنا لیں لیٹس سپوز آپ نے اکاؤنٹ بنا لیا سو میں گیا گٹ ہب پہ اور میرا یہ آلڑی اکاؤنٹ بنا ہے اور لاغڈن بھی ہوں ٹھیک ہے آپ نے سمپلی یہ گرین بٹن رونے نیو ریپوزٹری جس طرح ونڈو میں نیا فولڈر بناتے ہیں نا آپ یہاں سے جائیں اگر یہاں نظر کچھ نہیں آرہا تو آپ سمپلی یہاں پہ جائیں اور یہاں لکھا ہے نیو ریپوزٹری میں چاہیے رہا ہوں کہ میرے لوکل سسٹم میں یہ جو پروجیکٹ پڑھا ہے اس کو میں کہاں ڈال دوں گٹ ہب پہ ڈال دوں یہ بڑا امپورٹنٹ لیسن ہے میں اس کو نہ سیپریٹ سیشن میں ریکارڈ کرتا ہوں آپ کے لئے